اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تانو تشنی کے نشتر چلنے لگے جب کفار کی بےہدہ باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اداس ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوا کریں بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے کہ لوگوں نے اس کا مزاق نہ اڑایا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر تبلیغ کر کے زخمی حالت میں شام کو گھر لوٹتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھارس بنتی اور حوصلہ بڑھاتی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین ہو جاتی تو تازہ دم ہو کر پھر تبلیغ کے لئے نکل کھڑے ہوتے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا ہوا دور بڑا ہی مشکلات سے بھرپور تھا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف سے سخت پریشان ہوتی تھی اور آپ نے بڑے ناموافق حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکار نہ کیا کفار نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب عبی طالب میں محصور کیا تو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخت ترین مشکل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین سال تک اس محصوری کے نہائیت تکلیف تے وقت کو بڑے ہی سبر کے ساتھ برداشت کیا اور جب یہ انسانیت سوز محاصرہ ختم ہوا تو اس کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہیں دس نبوت رمضان المبارک میں یا اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس محبوب ترین بیوی کے علاج و معالجہ کی کوئی قصر نہ چھوڑی لیکن موت کی بھلا کیا دوا ہو سکتی ہے آخر اہلِ امان کی یہ عظیم ماں دس نبوت گیارہ رمضان المبارک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داغیں مفارکت دے گئیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جس سال حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام عام الحضن یعنی غم کا سال رکھ دیا اس بے پینہا سگمے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مغموم رہنے لگے جب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی تو اکثر دل بھر آتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے موسیقی